بات یہ ہے کہ اس کتاب کا امپیکٹ گوڈ ڈلوژن کا امپیکٹ کیوں اگر ہم دیکھیں امپیکٹ کیوں تو اس کا امپیکٹ کتاب کی کانٹینٹ کی وجہ سے نہیں ہے اس کا جو ایکچول کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ کوئی اور لکھتا اس کے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا اب نام یہ ہے رچڈ ڈاکنز کا ٹھیک ہے کتاب کیوں پر لکھا ہے رچڈ ڈاکنز یہی کتاب اگر کوئی انڈین پروفیسر انڈین پروفیسر انڈین پروفیسر انڈین پروفیسر انڈین پروفیسر جس کا نام ہوتا ہے رہل دووینڈر انڈین ایکسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پڑا لکھا بندہ ہوتا ہے اب نام رچڈ ڈاکنز ہے وہ یہ کتاب پبلش کرتا اس کتاب کو کوئی موومنٹ نہیں تھی اس کتاب کو گورے بھی نہ سیریس لی دیتے نہ میڈلیلیس کے اندر نہ ایزیا نہ ایفرکا نہ کوئی سیریس لی دیتا ہے یہ کتاب why do we take it seriously because it's a white guy from the university of oxford literally جب میری بات ہوتی ہے ان ایتیس سے خاص طور پر جو ایتیس جو نون وائٹ ہیں کالے ہوگے ایزیانز ہوگے تو ان کے اندر جو ایتیزم ہے اس کا اگر آپ سمارائز کریں تو basically وہ جو سینگ ہے نا ہماری کے انگریز آئے وہ چلے گے مگر انہوں نے اپنے بچے چھوڑ گئی ٹھیک ہے یہ جو لوگ ہیں ان کا دماغ colonized ہے ان سے اگر آپ بات کریں نا کہ ریچرڈ آکنز کی آپ نے کتاب پڑھی ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ آپ اس کے جیسے ایتیس بنیں آپ please میں آپ کا مرید بنوں گا میں آپ کا student بنوں گا میں ادھر پیٹھوں گا please یار آپ مجھے explain کریں کہ اس نے انٹرپک planetary argument جو بنائی ہے اس کا کیا معنی ہے اس کا کیا meaning ہے میں آپ کو guarantee کرتا ہوں کہ وہ explain نہیں کر سکے اور اس حد تک کہ آپ کو ان کو explain کرنا پڑے گا نہیں نہیں آپ جب بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہی ہیں ان کا actual meaning یہ تھا اور یہ reason ہے کہ وہ غلط ہے آپ کو you have to be a better atheist than them and then refute them مگر یہ لوگ اپنے آپ کو pretend کرتے ہیں کہ ہم intellectual ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں نہیں آپ لوگ intellectual نہیں ہیں آپ لوگ کو inferiority complex ہے آپ لوگ کے minds colonized آپ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کا material wealth دیکھ کے آپ نے یہ inference بنائی ہے کہ ان کی جو material wealth ہے وہ ان کی atheism کی وجہ سے ہے آپ نے material wealth خود بھی gain کرتے ہیں اس لیے آپ نے ایتھیس بن جاؤں گا تو automatically آسمان سے میری طرف کوئی خزانے آنے ہیں یہ سارا delusional ہے اور یہ جو لوگ الحمدللہ جب اسلام کی طرف واپس آتے ہیں میں بات کر رہا ہوں جو confused لوگ جو اس طرف جاتے ہیں وہ واپس آتے ہیں پھر ان سے آپ گر آپ direct بات کریں وہ آپ کو خیلی بتا دیں گے ان کو مسئلہ کوئی intellectual نہیں تھا ان کو اس قسم کے مسئلے تھے ٹھیک ہے یہ psycho dynamic یہ emotional چیزیں ہوتی ہیں تو اگر آپ ایتھیس موومنٹ کو دنیا میں دیکھیں تو وہ پارٹس اگر آپ دنیا میں دیکھیں جہاں material wealth زیادہ ہے جہاں لوگ rich ہیں وہاں پہ ایتھیسم زیادہ ہے جو پارٹس جہاں پہ material wealth کم ہیں وہاں پہ لوگ religious ہیں جس طرح وہ philosopher ہے ڈیویڈ ستوف وہ ایتھیس philosopher ہے اس نے کہا کہ atheism is a vice for the rich یہ انہی کے لئے ہے جو average بندہ ہیں ان کے لئے نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب ان لوگوں سے بات کرنی ہے ان ایتھیس سے بات کرنی ہے خاص طور پر جو non white atheist ہیں دنیا میں ہم نے ان سے یعنی چھپ چھپا کے بات نہیں کرنی ہم نے clear ہی بات کرنی ہے ہم نے کہنا ہے کہ basically آپ کو جو problem ہے آپ کو problem ہے inferiority complex کا آپ کو white privilege کا impact زیادہ پڑتا ہے اور آپ کو اپنا دماغ جو ہے وہ decolonize کریں آپ یہ نہ pretend کریں کہ آپ کو intellectual problem ہے کیونکہ آپ کو intellectual problem نہیں ہے اور اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ جب سے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کو ایتھیزم کے لحاظ سے articulate کریں آپ غلط articulate کرتے ہیں اور جب آپ کو correct کیا جاتا ہے پھر بھی آپ الہاد پہ ہی قائم رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ intellectual reasons کی وجہ سے atheist نہیں بنیں اور intellectual reason کی وجہ سے واپس نہیں آنی آپ نے یہ emotional وجہ سے accept کیا ہے اور emotional وجہ سے آپ کو reject کرنا ہے